ہیلو دوستو اپستیتو نئی جانکاری کے ساتھ اور آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کریما پھن سرپ کے بارے میں اس کو مینوفیکچر کرتی ہے ایبوٹ انڈیا لیمیٹیٹ اس کے پرائس کی بات کرے تو دو سو پچیس ایمل کے ہے دو سو گیارہ روپے تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ کریما پھن سرپ کس پرکار سے ایفیکٹیو ہے اور اس سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے اس میں موجود کنٹین کی بات کرے تو وہ ہے ملک آف میگنیسیا اور لکویڈ پیرافین یہ انگریڈینٹ کونشٹی پیسن یعنی کی کبج کی سمسیاں میں جبردست اثر کا رکھے ملک آف میگنیسیا آسموس اس کے جریعے پانی کو آنٹ میں لانے کا کام کرتا ہے جسے کی بڑا ہوا کٹھور مل نرم ہو جاتا ہے اور کونشٹی پیسن کی سمسیاں حل ہوتی ہے اور لکویڈ پیرافین کی بات کرے تو یہ ایک لبریکینڈ لیکسیٹیو کی طرح کام کرتا ہے جو آنٹوں کو چکنا کرتا ہے جسے کی موسن آسانی سے ہوتا ہے اور دوستو اس شرپ کے انگریڈینٹ کبج کے علاوہ اس سے جڑی ہوئی دوسری سمسیاں میں بھی لابکاری ہے جیسے کی پائلز اور فیسر جیسی سمسیاں ہیں کونشٹی پیسن کی سمسیاں حل ہونے سے پائلز میں درد سوجن اور خجلی میں راحت ملتی ہے ساتھی یہ دوہ ہرنیا کی سمسیاں میں بھی ایفیکٹیو ہے اور دوستو اس دوہ کے گھٹک پیٹ میں بننے والے ایسیڈ کی ماترہ کو کم کرتے ہیں اس لیے یہ دوہ کچھ اتک گیس ایسیڈیٹی سینے میں جلن کھٹی ڈکارے آنا اور السر جیسی سمسیاں میں بھی لابکاری ہے اور دوستو اس دوہ کو لینے کی اگر ماترہ کی بات کرے تو وہاں بہت کچھ نربر کرتا ہے آپ کی کبج کی استطیقے اوپر ویسے اس کی ادھکتم ماترہ پندرہ ایمیل رہتی ہے اس لیے اس دوہ کا سیون آپ ڈکٹر دوارہ تیہ کی گئی نرداریت ماترہ میں ہی کھریں اسے دن میں ایک بار لینا چاہیے اور وہاں آپ رات کو سوتے سمیں لے تو بہتر ہے ویسے دوستو اگر آپ کو لمبے سمیں سے کرونک کونسٹی پیشن کی سمسیاں ہے تو اس دوہ کی ماترہ کو ڈکٹر بڑھا بھی سکتے ہیں یا پھر کریما پھن کے اسطان پر ڈکٹر آپ کو کریما پھن پلس لینے کی سلا بھی دے سکتے ہیں کریما پھن پلس میں ایک گٹک ایکسٹرا ہوتا ہے سوڈیم پیکو سلپیٹ جو آتوں کی گتی سلتا اور پریسر کو بڑھاتا ہے لیکن دوستو آتوں سمبندیت سوجن یا پھر بلیڈنگ کی سمسیاں میں پیکو سلپیٹ کو نہیں لینے کی سلا دی جاتی ہے اس لیے آپ کوئی بھی کونسٹی پیشن کی میڈیسن ڈکٹر کی سلا سے ہی لیں تو آئیے دوستو آپ جان لیتے ہیں کریما پھن صرف سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں جیسے پیٹ درد، لوج موسن، مطلی، اُلٹی، ڈی ہائیڈریسن یا پھر ادھک پسی نہ آنے کی سمسیاں ہو سکتی ہے لیکن دوستو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہر کسی میں نہیں ہوتے مہج کچھ معاملوں میں ہی دیکھے جاتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی وپریت پیرنام نظر آئے تو آپ ڈکٹر سے بات ضرور کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے دورہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی ہم سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں